سٹوڈنٹس تو آج ہم پڑھیں گے آپ کے جو کلاس نائند کی گزل تھی مرزا غالب کی اس کی دوسری گزل چلی ہم دیکھتے ہیں ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے نکلنا کھول دیسے آدم کا سنتے آئے ہے لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیگے ستم نکلے محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پر دم نکلے کہاں میں کھانا کا دروازہ غالب اور کہاں وائز وہ اتنا جانتے ہیں کلوے جاتا تھا کہ ہم نکلے ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے خواہش مطلب ہوتا ہے چاہت یا امید یعنی یہاں پہ کہا جا رہا ہے شاعر کہہ رہے ہیں کہ انسان کی خواہشیں جو ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتی ہے اس کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے دوسری پیدا ہو جاتی ہے اور انسان اتنا تشنہ لب ہوتا ہے کہ اسے اپنے ارمان پورے ہونے پر بھی محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کچھ کمی باقی رہ گئی ہے نکلنا کھل دے سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے کھل دے مطلب ہوتا ہے جنت بے آبرو مطلب ہوتا ہے بے عزت کوچے مطلب گلی یعنی یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ غالب کہتے ہیں کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے کی بابت جو ہے سنتے آئے ہیں لیکن افسوس یہاں تو ہم بڑی بیجتی کے ساتھ تیری محفل سے نکالے گئے ہیں یا تیری گلی سے نکالے گئے ہیں ہوئی جس سے توقع خستگی کی داد پانے کی وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ ہے تیگے ستم نکلے خستگی مطلب ہوتا ہے شکستہ حالی تیگ مطلب ہوتا ہے تروار توقع مطلب ہوتی ہے امید یعنی غالب کہہ رہا ہے کہ ہمیں جن لوگوں سے امید تھی کہ وہ ہماری شکستہ حالی پہ یعنی کہ ہمارے برے حال پر ہم سے ہم دردی جتائیں گے وہ تو ہم سے بھی زیادہ رنزیدہ اور ستائے ہوئے نکلے محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے شاعر کہتا ہے کہ عشقی راہ میں خوشی اور غم میں کوئی فرق نہیں ہے محبت کرنے والے تو صرف اسی معشوق کو دیکھ کر جیتے ہیں جس پر وہ فردہ ہوتے ہیں یعنی جس سے وہ محبت کرتے ہیں کہاں مائے کھانا کا دروازہ غالب اور کہاں وائز پر اتنا جانتے ہیں وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے مائے کھانا مطلب ہوتا ہے شراب گھر وائز مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنے والا غالب کہتا ہے کہ شراب کھانا اور نصیحت کرنے والا دونوں ایک دوسرے کی زید ہے یعنی ایک دوسرے کی اُلٹ ہے مگر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کل ہم شراب گھر سے نکل رہے تھے تو وہ اس کے اندر داخل ہو رہا تھا بچو آپ کی جو اگزل تھی وہیں پہ کمپلیٹ ہوتی آپ اسے پڑھئے اور یاد کرئے